ہلو پروز اس گیمر تھا ٹیک تو آج میں ایک اور بار کھلیں جا رہے ہیں سی او ڈی موڈر وارفیر 3 تو پریویس اپسوڈ میں نا میک ایروف نے پلین کو ہائی جیک کیا تھا اور اس پلین کے اندر نا ایک لڑکی تھی جو کبھی کبار فارا کے ساتھ کام کر رہی تھی اور میک ایروف فورس فلی اس کی باڈی پہ بوم پہنا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نا اس پلین کے اندر ایک بہت ہی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے اور جیسی فارا اس لوکیشن پہ پہنچ جاتی ہے نا وہ بلیک بوکس کا ڈیٹا ٹرانسفر کر کے اس کو ڈیسٹوائی کر دیتی ہے پھر اچانک سے نا جنرل شیفرڈ کی کال آتی ہے اور وہ نا ہمیں میک ایروف کی اسسٹنٹ کی لوکیشن سینڈ کرتا ہے اور وہ جو میک ایروف کی اسسٹنٹ ہے نا وہ ایک آئیلینڈ پہ رہتی ہے تو آج کے اپسوڈ میں ہم اسی آئیلینڈ پہ جانے والے ہیں تو اس وقت ہے آپ کا سی اوڈی موڈرن وارفیر 3 میں تو فیلحالا میں اس آئیلینڈ پہ پہنچ گیا ہوں جہاں پر میک ایروف کی اسسٹنٹ رہتی ہے اور اس کے پاس نا شاید سے میک ایروف کی ہر ڈیٹیل ہو سوپ نے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی اور جو گوس ہے نا وہ شاید پیچھے رہے گا بیک اپ کے لیے اسی اشاید سے میرے پاس تو اس ڈیک کے اوپر ایک بندہ ہے ٹھیک ہے میں بڑے پیار سے اوپر چڑھوں گا لیکن ابھی اس نے میرے کو نہیں دیکھا ٹھیک ہے یہی موقع ہے وہ اپنے کام ہے بہت مست ہے تو میں پیچھے سے آکے اس کی بینڈ بجاؤں گا ٹھیک ہے یہ بھی شاید کوئی ریشن تھا وہاں سے بھی کچھ بندے ہیں پہلے ان کی دولائی کرتا ہوں یہاں پر ایک بندہ ہے وہاں سے ایک اور بندہ ہے ٹھیک ہے اوپر بھی نہ بہت سارے بندے ہوگے اس کی پٹائی کرتا ہوں اب وہ پٹنے والا ہے پہلے یہ رہا دوسرا لیکن وہ بچ گیا چلو اس بار مر گیا یہاں پر بھی ایک اور بندہ ہے میں اس پر بھی گولی مار سکتا ہوں گیا وہ بھی میرے گن کے اندر سپریسر لگا ہے اوپر بھی ایک بندہ ہے تو اس کو میں یہی سے مار سکتا ہوں گیا کیا نہیں اوکے گیا تو ہمیں نہ اس کی اسسٹنٹ کو اسکیپ کرنے نہیں دینا ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا ایک بار اگر وہ باغ گئی پھر میک آروف کو ساری انفارمیشن پتا لگ جائے گی اور وہ اس کنٹری سے بھاگ بھی سکتا ہے شاید یہاں سے بندے آ رہے تو میں پہلے چھپ جاتا ہوں وہ آ رہے وہ آ رہے وہ آ رہے کھوڑک پیچھے ہٹ جاتا ہوں وہ رہے گئے کام سے اوکے ڈن یہاں پر یہی دو بندے تھے میں اب یہاں سے نکل سکتا ہوں لیکن اوپر بھی بندے ہو سکتے ویٹ آگے سے بھی ایک اور سولجر آ رہا ہے ڈن گیا یہ بھی بس ان کو ڈیڈ باڈیز پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے اور مجھے ابھی پراپر کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ یہاں پر کتنے بندے ہو سکتے ہیں یہاں سے کوئی نہیں ہے تو میں اب شاید اوپر جا سکتا ہوں اوکے ڈن پہلے یہاں سے اوپر جاتا ہوں بس جہاں سے کوچن مارک آ رہا ہے میں وہیں پر جاؤں گا اوکے تو کہیں پر شاید سے کوئی ہیلی کوپٹر ہے اور میں وہاں پر جا رہا ہوں ڈن یہاں پر بندے ہیں اس کو میں مار سکتا ہوں وہاں سے ایک اور بندہ ہے باٹ وہ اس پر جا رہا ہے ڈن یہ ایم ہو کا ہے گیا ایک اوپر نہ بھی ایک اور بندہ جا رہا تھا گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی نا سائیڈ میں ہی رہ گئی ڈن شاید آگے سے بندہ آ رہا ہے وہاں پر وہ کچھ کر رہا ہے اوکے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے ٹھیک ہے جب تک یہ آئے گا تب تک میں یہاں پر پروپر لوٹ کر لیتا ہوں میں نے گن چینج کر لی اب ان کی ہوگی پٹائی ہے یہ دونو آ رہے ٹھیک ہے تو میں دونو کی ویسے پٹائی کر سکتا ہوں مار دیا کسی کو بھی شک نہیں ہوا اوپر ایک اور بندہ ہے اس کی بار یہ ہے یہ بھی گیا کہیں سے تو بندہ ہے وہ اوپر سے شاید جہاں تک مجھے سمجھا رہا ہے اوپر جلا جاتا ہوں اوہ میں اوپر پہنچ گیا باٹ یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں وہ ڈھن نیچے اور بندہ ہے نیچے اور بندہ ہے میں تو اوپر ہونا ان کی پٹائی ہو سکتی ہے بہتی پیاری پہلے ان کو مار دیتا ہوں یہ مری نہیں رہے اوہ باپرے ان کے پاس کونسی گن ہے شاید سے مشین گن تھی ان کے پاس کوئی ہیل میٹ نہیں ہے تو میں ان کو بڑے پیار سے مار پاؤں گا پٹائی ہو رہی ہے میں بیک کرتا ہوں بیک کرتا ہوں میں یہاں پر ان سے لڑنا بھی کوفی ہوگی ارے کہاں کہاں سے آرہے ہو وہ اوپر سے مار رہے میرے کو میں اس سائیڈ آتا ہوں میں اس سائیڈ سے ان کی پٹائی کر سکتا ہوں پہلے اوپر جاتا ہوں اب میں اس کی بیٹ بجاؤں گا کہاں سے مار رہے تو ہاں چلو گیا ایک اور ہے ایک اور ہے ایک اور ہے ان کے پاس مشین گن ہے سچ میں مشین گن ہے دن میں نے فیلال ان دونوں کو مار دیا چلا بہت بڑی ہے میں نے بھی مشین گن لے لی اب تو ان کی گنڈی بٹائی ہوگی یہ رہے چلا میں یہیں سے اندر جاتا ہوں شورٹ کٹ راستے سے مجھے یہاں پر کچھ اٹھانا ہے ٹیک فاپ کی یہ کوئی چابی ہے میں نے ایک چابی اٹھا لی تو اب مجھے بانکر کے اندر جانا ہے شاید یہ اسی کی چابی تھی دن جاتا ہوں میں نے بانکر نہ ابھی اپنے رائے سیڈ میں دیکھا تھا شاید سے ہو سکتا ہے پہلے چک کرتا ہوں میں بھی یہ کنٹرول روم ہو دن ہی کنٹرول روم ہے پہلے ٹی وی کی بینڈ بجاتا ہوں ٹی وی دیکھ رہے تھے ہرام کھو یہاں پر تو مجھے اس بٹن کو پریس کرنا ہے شاید سے وہ شٹل کھل جائے گی بہت ہی پیاری دن ان کی میں نے پٹائی کرتی مشین گن میرے ہاتھ میں ہے کچھ تو شرم کرو بے شرمو کچھ تو شرم کرو بہت ہی پیارا یہاں پر یہاں سے سب کچھ کنٹرول کرتے ہوں گے یہاں پر ایک اور مشین گنے دن اس کو بھی اٹھا لیا میں نے اور یہاں پر کئی پر ٹرمینل ہے ٹرمینل کام پر ہے اوکی دن یہاں پر ٹرمینل ہے تو میں نے اس میں وہ چابی لگا دی جو کہ میں نے پہلے اٹھائی تھی اور شاید سے میں نے حک کر دیا سب کچھ اوہ اب میں سمج گیا یہ جو لیسول ہے اس کو بینک ڈیٹیلز مل گئی تو اب میں شاید مین ہاؤس کے اندر جا رہا ہوں جہاں پر وہ اسسسنٹ ہمیں مل سکتی ہے مجھے کیا لگ رہا ہے نا ہم اس کو پھر بعد میں بلیک میل کریں گے جب ہمارے پاس اس اسسسنٹ کی ساری تیلز آ جائے گی نا اس کے بعد ہی ہم اس سے سچ اگلوائیں گے تو مجھے نا چپ چاپ اس کام کو کرنا پڑے گا ایسا بھی ہو سکتے یہاں پر بندے ہو سکتے ٹھیک ہے بڑا بیک جاتا ہوں ایک سیکنڈ ان کو نظر پڑنی ہی والی تھی بچ گیا بچ گیا بچ گیا وہ گاڑی سے نیچے آ رہے تھے ابھی تو میں نے اپنی گن بھی چینج کر لی پھر پاس وہ میشین گن دینا ٹھیک ہے ڈن یہاں پر ایک بندہ ہے اس کو مار سکتا ہوں بٹ میں نہیں ماروں گا مجھے بس مین ہاؤس کے اندر جانا ہے اور وہاں پرنا ان کی وہ اسسسنٹ ہوگی جو سارا کنٹرول کرتی ہے جب یہاں پر میکرون نہیں ہوتا ہے اور باپرے یہی رہا وہ مین گھر میں جس کی بات کر رہا تھا اب یہ کوئی گھر نہیں ہے یہ تو ایک حویلی ہے بہت ہی پیارا اور اس کے اندر بھی کچھ بندے ہیں اور باپرے اوپر سے ڈراؤن گھوم رہے ہیں سیکیورٹی تو بہت ہی زیادہ تگڑی ہے اس گھر پہ اور میرے پاس ایک سکو بھی ہے میں اس سے دیکھوں گا پہلے کہاں کہاں سے کیسی سیکیورٹی ہے اوکے ویٹ یہاں سے بندہ آ رہا ہے وہ شاید ادھر ہی آ رہا ہے بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے وہ یہاں کیور نہیں آئے گا آ رہا ہے شاید آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے وہ یہی کیور آ رہا ہے میں تو پٹوں گا گیا اب بندے آئیں گے آگے سے بھی پیچھے سے بھی بٹ میں غلط جگہ چھپا ہوں نا مجھے یہاں پر نہیں چھپنا تھا ارے باپرے وہ اوپر سے بھی مار رہے ہیں میرے کو اب میں ان کی گندی پٹائی کروں گا او ویٹ میں باغ جاتا ہوں یہاں سے یہاں پرہنا سیف نہیں ہے مجھے کور میں کھیلنا پڑے گا ویٹ ویٹ میں باغ رہا ہوں میں باغ رہا ہوں میں باغ رہا ہوں میں باغ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا میں اس گر کے پیچھے چھٹ جاتا ہوں کی یہاں سے بندے نہیں آئیں گے یہاں سے بندے نہیں آئیں گے ہاں اب میں ان کی یہاں سے دولائی کر سکتا ہوں میں نے کہا نا اب میں ان کی دولائی یہاں سے کر سکتا ہوں اب یہ گندہ مریں گے کیا بات ہے وہ تو اچھی بات ہے میں اس جگہ سے باگ گیا یہ حرام خور نیڈ کر رہے ہیں یہاں سے بھی تھے بندے اس گھر کے اندر بھی بندے ہیں تو مجھے ان سے بھی لڑنا پڑے گا مرے پاس ایک میشین گن ہے اوپر کوئی جار رہا ہے یہاں سے بھی ایک بندہ ہے مر گیا مرا کیا نہیں مرا اوپر سے ڈرون گھوم رہی تھی مجھے ان کا بھی دیاں رکھنا پڑے گا تو فیلال میں گر کے اندر جاتا ہوں میں بھی گر کے اندر بھی بندے ہو ہاں گر کے اندر بندے ہیں کنفرم گر کے اندر بندے ہیں بٹ ابھی میں کوئی نہیں دکھا میں اس گر کے اندر جاتا ہوں فیلال تو نظر نہیں پڑی کسی کو کہیں سے تو ہے کہیں سے تو ہے اور اوپرے میں نے ابھی مارا تھا کیا دھلائی کی میں نے ان کی اوکی ڈن میں اندر جا رہا ہوں باہر سے بندے گھوم رہے ٹھیک ہے ایزی تو مجھے اس کے آفیس کے اندر جانا ہے اور وہاں پر نہ مجھے شاید وہ مل سکتی ہے لیکن ابھی پورا کنفرم نہیں ہے ملے گی یا نہ بھی ملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا بندے آرہے ہیں بس گیا اور کھاں پر ہے آگے شاید بندہ تھا آگے کوئی نہیں ہے میں اب یہاں سے نکل سکتا ہوں باہر کوئی ہے کیا نہیں باہر کوئی نہیں ہے تو گوست ہے میرے پیچھے پیچھے تو میں یہاں پر اکیلا نہیں لڑ رہا ہوں کچھ بندے میرے ساتھ ہے ملوک کہ میرا گوست میں شاید اوپر جانے والا ہوں تو یہ اس گر کا کچھن ہے ٹھیک ہے چلو اوپر جاتا ہوں روم تو بڑیا ہے اس گر کے گر بھی بہت بڑا ہے ایتنا بڑا ہے ٹی وی یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے پہلے یہاں سے باہر آتا ہوں کوئی نہیں ہے اوکے دن یہاں سے متنا کوئی ہے نہیں کوئی بھی نہیں ہے مجھے بس اوپر پہنچنا ہے وہاں سے ایک اور سیڈی جا رہی ہے ٹھیک ہے وہیں پر چلا جاتا ہوں ان جو بندے ابھی بہار تھے نا ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید مر گیا بٹ آپ ڈرون دیکھو کتنے سارے ہیں واؤ ان کے اندر شاید وہ ٹائم بوم لگا ہے ٹھیک ہے تو ان سے مجھے سکیور رہنا پڑے گا ورنہ میری پٹائی ہو سکتی ہے دروازہ کھول لیتا ہوں میں بھی اس کے اندر کوئی ہو نہیں اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے دن کھا لی ہے ٹائم بوم ہے کیا اس کی بیان بجاتا ہوں ٹھیک ہے ڈر آ رہا ہے میرے کو کھا ما کھا ڈن اس گر کے اندر تو ابھی کوئی بھی نہیں ہے اوپر بندہ ہے اوپر بندے ہیں سمجھ گیا سمجھ گیا تو چلو ان کے پاس وہ پاورفل ویسٹ بھی ہے یہ رہا ہے گیا تو بھی اب بندے آئیں گے ٹھیک ہے وہ کو پہلی ہی پتا تھا بندے آئیں گے آبے میں کروں کیا آجا 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 باہرہ 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 اپنی منڈی دکھا میرے کو گیا گیا کام سے آجا اوپر سے آئیں گے نا اور باپرے شورٹ گن ہے کسی کے پاس آبے شورٹ گن سے مجھے مت مارو اور فلیش مارا کسی نے بھائی کیا بدہ پن ہے کیا بدہ پن ہے گیا لیکن ان کے پاس بھی نا گھن پاورفل ہے مانا پڑے گا کہیں سے پڑ رہی ہے دروازہ بند ہے اس گھر کے اندر پاور نہیں ہے تو بجلی کہاں سے آ رہی ہے گوسنا شاید وہ پاور کو ٹھیک کر رہا ہے شاہ سے کھول دیا اس نے اوکی ڈن میں نے دروازہ کھول دیا تو یہ ہے وہ ایسسٹرن میں جس کی بات کر رہا تھا گالی مد ہے میرے کو بیٹ جا تو جب میکر انہیں وہ ایک بند ہے وہ بند ہے وہ بند ہے گوسٹ آئی وہ بس پاور سپلے کی کیونکہ دروازہ بند ہے تو ہمیں گو ہمیں گو ہمیں گو تو ہائے پیفے تو ہائے پیفے ہمیں گو ہمیں گو ہم ہمارے پیفے ہمیں گو ہمیں گو میں ہمیں گو ہمیں گو ہم نگو ہم ہم م نگو اور کچھ اورو Later ersten کے لئے انہوں نے بہتا ہے اگر آپ کو سائل کرے ہیں آپ انتے سارے مقاف کا جنہاں نہیں گل اسے سوٹو چاہم اس نے اس نے이 پرسولا ہمیں مجھنے یہاں ہمیں یہاں اور ہمیں اس پی立ے اس پیدی چاہمہ اپنے ساتھ Rступ ساتھ طاف آپ ساتھ تک تماما مکروری اینجا مکروری مکروری مہمانی ہم تجھے کچھ نہیں کریں گے لوکیشن باتا دی مہمانی 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 بہت بڑیا کام کر دیا اس نے اپنی جان بچا دی کیا بات ہے ہم اس کو ماریں گے وہ ہمیں کیا مارے گا جہنم میں دیکھیں گے ہم دونوں کو چل ہٹ بہت بڑیا فیلہال ہمیں میکاروک کی لوکیشن مل گئی ہے پھر پھر یہ رہا ہوں اس کے ساتھ وہ نولن ہے جو اس کا وفادار سپاہی ہے مل گئی ہے اگر اس نے مل گئی ہے مل گئی ہے مل گئی ہے مل گئی ہے اس کی پھٹ گئی اور وہ اس چوپر کی اندر کچھ لے جا رہے ہیں کچھ لونچر جیسا تھا مل گئی ہے وہ جا رہا ہے وہ گئی ہے وہ کچھ لیں بلڈنگ میں سے ایک مل گئی ہے مل گئی ہے یہ خلال ایک میز ہے بہت بڑی بلڈنگ ہے اگر ایک ملڈنگ پہ مل گئی ہے تو ہم اس پڑک کر لائیں گے اسے پر ہم اس کی پڑک کریں گے ہم نے پچھلی بار بھی اس کو نہیں مارا تھا تو بہت بڑی گلتی کر دی تھی فیلحال ہم برون سے کچھ دے کر رہے ہیں لیکن وہاں پر میکاروف نہیں ہے وہاں پر نولن تھا تو چلو پروز میں فیلحال اس بلڈنگ کے اندر پہنچ گیا ہوں اس ٹائم پر کون کھیل رہا ہے ٹھیک ہے ڈن میرے پاس ایک شارٹ گن ہے تو مجھے اس بلڈنگ کی ٹا پہ پہنچنا ہے وہاں سے نہ مجھے نولن مل جائے گا پوری بلڈنگ شاید کھا لیا ہے یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے یہ کیا بدہ پن ہے اوکے ڈن میں کوئی اوپر جانا پڑے گا ڈن میں کوئی روپے ہو جانا ہے مجھے نولن کو پکڑنا ہے ٹھیک ہے شاید آگے سے کچھ بندے ہیں مجھے آواز آ رہی ہیں ڈن میں پاس ایک نیڑ بھی ہے میں نیڑ بھی کر سکتا ہوں بٹ ویٹ وہ آگے ہی ہے یہ رہا ایک یہ رہا تو اب نیڑ کرتا ہوں آگے آگے بھی کچھ بندے ہیں ڈن گئے کیا مرے کیا نہیں آگا شاید کوئی نہیں تھا چلو ڈن مجھے روپ ٹا پہ پہنچنا ہے میں اپنا ٹائم بلکل بزایا نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پر بہت سارے بندے آئیں گے آبی اوکے ڈن یہاں سے متنا کچھ ہے نہیں آر بس ایک چوڑا سا کمرہ ہے اوہ مولو ٹاپ ہے یہ مجھے چاہیے دن میں نے نیڑ نیچے کر دیا اب میں ان کو آگ سے جلا ہوں گا بہت ہی پیارا بہت ہی پیارا بکتا ہے سیڈوں سے کوئی آ رہا ہے دروازہ کھول میں یہاں پر ہوں گا چل بجا مجھے تھوڑی لوت چاہیے کمرے سارے کھالی ہے آدھے بندے آدھے کھالی ہے اوہ بھی بندے ہو سکتے ٹھیک ہے ابھی پورا پتا نہیں ہے کانسے یہاں سے باتا کھئی ہے نہیں میں یہاں سے آیا تھا نا بھی میں اپنے ہاتھ میں نے شوڑ اوہ ویٹ وہ رہا گیا اس پہ تو ایک بڑی آسا ہیڈ پڑ گیا اور اس اللو کے پتھے کو پتا بھی نہیں چلا دن میں سکست فلور پہ جا رہا ہوں بٹو ہے کہاں پر اوہ ویٹ یہاں سے بندے اوکی دن میں ایسی آگے جاؤں گا میں گھوم کے آتا ہوں اگر میں گھوم کے آنگا شاید سے میں ان کو مار پاؤں یہاں سے بھی ایک چھوٹا سا راستہ جاتا ہے میں ان کو اولو بناوں گا ٹھیک ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں گھوم کے آگیا یہ لے جلا دیا میں نے ان کو ڈن لیکن وہ وہاں سے نیڈ کر رہے ہیں بہت ہی پیارا باہر سے پڑ رہی ہے کہ میرے کو اوہ باہر سے بھی بندے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پوری بیلڈنگ بندوں سے بری پڑی ہے اس کو تو میں نے مار دیا جرا بیچ میں آگیا چل بے جا وہ کہاں آرہا ہے یہ لو جل گیا جل گیا جل گیا جل گیا اس کی بٹائی ہو گئی ٹھیک ہے تو چلو میں بھی تھوڑ آگے جاتا ہوں اوکے بہت بڑیا بچارہ گندی بہت مار گیا کو سم سے پورا جلا دیا میں نے اس کو نیڈ کر رہے ہیں سالے پھر سے نیڈ مات کرو یار نیڈ سے مجھے ڈر لگتا ہے اینڈ باہر سے بھی بندے ہیں ٹھیک ہے اوہ ویٹ یہاں سے راستہ ہے کہیں جاتا ہے جا رہا ہوں جا رہا ہوں اوکے ڈن بچ گیا بہت ہی پیارا کہاں پر آرہ اس اللہ کے پٹھے کو دیکھو تم بچ گیا میں کیسے بچا یار میرے کو نہیں پتا مجھن کرتا ہوں پہلے چلو بے اوپر 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 مجھ پہ باہر سے بھی پڑ رہی ہے مجھے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اوپر جا سکتا ہوں راستہ ہی بند ہے اب میں کہاں سے جاؤں میں کوئی اوپر پہنچنا ہے یہ رہا یہ رہا یہ رہا آرہ باغ گیا باغ گیا ان کو دیکھو حرام کھوروں کو کہاں جا رہے ہو وہ اوپر بھی ایک تھا بہت وہ اندر چلا گیا یہ رہا میرا ٹائم بھی بچ جائے گا اور میں فرسٹر ہی کیسے اوپر ہی پہنچ جاؤں گا یہاں سے بہر جانے کا راستہ ہے اوہ سٹیڈی لگی ہے ٹھیک ہے ڈن میں یہاں سے بھی ویسے اوپر جا سکتا ہوں ڈن یہ کونسا فلور ہے یہ سکس تو فلور ہے اوہ اوپر بند ہے بگ 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 آرہے 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 میں شورٹ گن ہی ہاتھ میں رکھتا ہوں ایک ایک گولی ماروں گا بکواس بات کر ان دیکھو دیکھو اس کو دکھی نہیں رہا ہے کیا بات ہے نیٹ کر رہے ہیں نیٹ کر رہے ہیں مجھے بھی کچھ چاہیے ٹھیک ہے ڈن یہاں پر ایک ہے گئے سالے اوہ اٹھانا ان کو اٹھا اب تم پٹنے والے ہو آجا کان پر کان پر کان پر باہر نکلو بس ایک بار باہر نکلو اوہ حرام خورتو یہاں پر چھپا ہوا ہے کیا میرے کو نظری نہیں پڑی کسم سے کھلی کھٹا ہوں کھٹا ہوں کھا کھا سے بندے آرہے ہیں لٹرلی میرے کو سمجھ نہیں آرہا ہے ڈن میبی آگے اور بندے ہو نہیں اتنے ہی تھے چلو اب میرے کو جانا ہے اگلے والے فلور پہ شورٹ گن چینج کرتا ہوں یہاں سے کوئی راستہ ہو کوئی سیڈی ویڈی تو ہوگی نا ہاں یہاں پر سیڈی ہے میں اب جا رہا ہوں نیکس والے فلور پہ یہ ایٹھ فلور ہے ڈن یہاں پر بھی بندے ہو سکتے ہیں بٹ اس بارنا میرے ساتھ نیڈ ہے تو میں اس بار ان کی بینڈ نیڈ سے بجاؤں گا یہاں سے ہوں گا ہیڈ فون پہنے گے سالے ہیڈ فون پہنو گے تو ان کو پتا ہی نہیں ہے ان لوگوں نے کس کی سب پھنگا لے لیا گیا تو بھی جا بٹوا مازے کر لیکن مجھے نولن کو جلدی سے پکڑنا پڑے گا وہ باغ بھی سکتا ہے تو چلو یہاں سے کچھ ہے کیا نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو اس والے فلور پر کھالی دو بندے تھے باقی سب تو میں نے شاید کلیر کر دیا یہاں سے سیڈی چاہ رہی ہے چلو پتھا تو یہ کر کیا رات ہے یہاں پر ہاں ٹھیک ہے یہاں پر میڈی کٹ ہے باہر سے متنا کوئی ہے نہیں باہر سے کوئی نہیں ہے باہر تو سارا کھالی ہے اوکے باہر جانے کا راستہ ہے یہاں سے اب میں کہاں جاؤں یہاں سے راستہ جا رہا ہے کہیں میں اب پہنسنے والا ہوں شاید اگلے والے فلور پر یہ والا فلور ہے کیا میرے کو نہیں پتا آگے بندے کہاں پر ہے گیا اور کام پر ہے ہر طرح بندے آ رہے ہیں ہر طرح بندے آ رہے ہیں جہاں بھی دیکھو بندے جہاں بھی دیکھو بندے میں بھی کمروں کے اندر کوئی ہو یہ رہا گیا تو بھی یہ بس پیک دے رہے ہیں میں جیسے یہاں پر آتا یہ میرے کو مار دیتے ہیں کہیں سے تو پڑی اورے باپ رہے اورے سمجھ گیا وہاں سے چل جا نہ ہی ان کا ایم سی دے ہوتا ہے نہ ہی کچھ اللہ کیا پٹھے ہیں ایک دام جا اور کام پر ہے ابے ہوا کام پر ہے یہاں سے کوئی ہے اللہ کا پٹھا چپ چپ بیٹھا تھا مجھے اگلے والے فلور میں جانا ہے کہ ایسے جاؤں یہاں پر یہ ایک بڑا سا کنٹینر ہے شاید مجھے اسے کے تھونا اس پار جانا پڑے گا وہاں پر بندہ ہے اس پار کوئی نہیں ہے مجھے یہی سب کرنا پڑے گا ارے ہاں اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے میں کوئی جمپ کرنی ہے جمپ بہت پہیا رہا بات رہید پڑھ رہی ہے�� ایسے پہ میں گیا میں گیا میں گیا میں گیا اندرم کچھا ہوں یہاں پر ان لوگوں نے بچھایا تھا ارہا نگروں نے وہاں پر چپ جاتا ہوں ایک ایم ہاتھ میں رکھتا ہوں اب تو ماو بہر یوں وہ ایک ساکğl candidates ان کی بسٹ کنٹینر ا پر والے کلو وہ رہ گیا میں پورا رنگا ہوں میرے پس کوئی نیڑی نہیں ہے قی Kyavara یہاں پر نیڑ ہے میں گیا یہ بڑیا کور ہے یہاں پر کچھ نہیں کر پائیں گے یہ مر کیوں نہیں رہے یہ لوگوں نے پہنا کیا ہے پاریشان کر دیا باغ 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 کئی سے بھی آرہے اچھا اس پہ رہے اس پہ رہے وہاں سے وہاں سے وہاں رہے میں بھی سونچو یہ مار کہاں سے رہی میرے چل میں گیا مرجا 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 بیٹا یہ ہو گئی ان کی اور بندے ہیں اوپر اور بندے ہیں یہ کہاں سے مار رہے بس مجھے وہ دیکھنا ہے وہ وہ رہا ہے یہی تھا وہ یہی تھا وہاں میں جس کی بات کر رہا تھا دن؟ اور کہاں پر ہے ہو چھپکے چھپکے کرے گا تو ہاں پڑی کپٹن پرائز کیا ہوئی ہے کپٹن پرائز کیا کپٹن پرائز نے یہاں لیکن مجھے نولان زندہ چاہیے ڈن میں پھولتے پر 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 پوچ گیا لیکن نولان ہمیں زندہ چاہیے نولان کا چاہیے کچھ بھی نہیں ہے میں کتنی گنڈی پٹائی ہے کتنے سارے بندے یہاں پر میں کتنوں کو ماروں نیڈ کر رہے ہیں میں اوپر چٹ ہوں میں اوپر جا کے ان کی پٹائی کروں گا کیا بات ہے یہ بڑی آئیں گے میں کچھ نہیں ہوگا میرے کو ان کے پاس وہ شیلڈ بھی ہے گیا تو بھی اور کہاں پر ہے اپنی منڈی بہار نکالو بس مجھے تمہاری منڈی دیکھنی ہے تم نے منڈی بہار نکال لی میں فر تم سبوں کو پیار پیار سے ہیڈ مار دوں گا وہ ان لوگوں کا پتہ وہ شیلڈ لے کے بھاگ رہا ہے اب بتاو میں اسو کیسے ماروں گا ہے بیمپิرائز نے ماہ رہا دیا کیا مار رہا ہے تو چلو اوپر جاتا ہوں ہیلنگ کرتا ہوں میں اپنا پلےٹ ہوسے دن دن کافی ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے میرے پاس کوئی ناد نے میرے پاس ناد میرے پاس ہے دو تین ناد میرے پاس ہے چار ناد میرے پاس ہے یہ ہے دعا چھا گئی اح Rose وہ نوcurrent پاتدا طلب trustees کو جن 34 میں یہ بہت ہے میں بھی اب یہاں پر ایک بڑیا سی مائن باوم لگا دیتا ہوں بڑیا پر ایک سولجر ابھی بھی ہے نہیں اتنے ہی تھے اوہ نولان یہاں پر ہے مجھے نولان مل گیا یہ زخمی ہے اٹھا لیتا ہوں ٹیک ہی میں لائی ہوں آرہے یار زندہ چاہیے ہم کو رک تیرے بھٹائی ہوگی گالی دیارہ اس نے میرے پر تھوکا شرم نہیں آرہی ہے بہت بڑیا کچھ چوپرز آرہے نہیں میں گیا ان ہیلو سے بندے نیچے آرہے ہم تو پٹیں گے ابے یار اس نے خود شیلڈ اٹھا لی میں اب پٹنے والا ہوں بہت پیارا بہت پیارا میرے کو ایسی نیچے جانا ہے میں کیپٹن پرائز کے پیچھے پیچھے رہا ہوں گا میں بچ جاؤں گا ابے کتنے سارے بندے آگئے ہیں اتنے کی کم ٹائم میں ہیں ان کو انفرمیشن مل گئی ہے اوہ میں پہلے اس کو رسی سے باندھ دیتا ہوں اس کو اٹیچ کرتا ہوں جلدی کر اتنا ٹائم نہیں ہے اب یہ اوپر کیسے جائے گا چل جائے اوہ کتنے آرہے کسام سے ہم ان سے نہیں لڑ پائیں گے اچھا اب ہمیں اپنے پلین کا ویٹ کرنا پڑے گا اور اس رسی کو اپنے اندر فسا لے گا مرکو سمجھ آرہا ہے گیا نیڈ آرہا ہے نیڈ آرہا ہے نیڈ آرہا ہے اوپر چڑتا ہوں جہاں سے یہ ایمیل کو نہیں مار پائیں گے آرے نہیں مار پائیں گے مار پائیں گے کوئی بڑی بات نہیں ان کے لیے وہ نیڈ کر رہے بوم اب ہمارا پلین کیوں نہیں آرہا ہے کس مسئبت میں ہم فس گئے میرے پاس بھی کچھ ہے نا میرے پاس بھی ہے چل مارینے رہے ہیں جیسے دعوت پہ آرہے ہیں آرہا ہے آرہا ہے ہمارا پلین بھی آرہا ہے بس تھوڑا اور تھوڑا اور ہمیں دیفینڈ کرنا پڑے گا چل اوپر چڑتا ہوں پہلے اٹیش و ایسے تر تارگیٹ آہ سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا یہاں پر مجھے اپنے آپ کو بانھنا ہے ٹھیک ہے ڈن میں بانھ دیتا ہوں واو واو اور فائنلی ہمیں نولن بھی گیا ہم نے اس بلڈن سے اس کے پر دیا جا پلان تھا کیپٹین پرائز کا ہو شاہر میکاروف سائپیریہ میں وہ ہرام خوراں پر کیا کر رہا ہے وہ اتنا اتنا ڈرپ ہوگے ایک تو علم اس کے پاس اتنی فوج ہے پھر دھی اس کی پڑ رہی ہے تو اب ہمیں کوئی نیا سیوٹ میلے والا ہے اور یہاں پر کوئی سنے پر بیٹھا ہے وہ بوست ہے اور وہ فارا ہے اور فلاللہ ہم پہنچ گئے سائیبیریہ میں میکارو 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 تو شاید ان گارڈوں کے اندر نہیں ہے اور یہ میری ٹیم کیا کر رہی ہے بے یہ اس کے نیچے وہ ٹائم بوم لگا رہے ہیں پتہ نہیں میری ٹیم ہے کیا ہے آرے ہاں میری ٹیم ہے اچھا تو یہ اس برف کو وہ توڑنے والے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گیا ہے پروپر ایک مووی ہے اور خود یہ کہاں جا رہے ہیں اچھا وہ بلاسٹ ہو جائے گا نا وہاں سے بڑھ یہ اس کے اندر گئے کیسے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اچھا وہ آ رہے تو ہمیں اس کو ڈیسٹروائی کرنا ہوگا اوپر سے گاریاں آ رہی ہے میں پریس کرتا ہوں وہ ہوتی پیارا ہم نے فلال ان کی گاریوں کو تباہ کر دیا آرے باپ ریار ان کی گاڑیاں پانی کے اندر آ گئی کیا بات ہے ہمیں یہاں سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا ڈن یہ فلال بے رحمی کی ساتھنا مر رہے ہے ٹھیک ہے بٹ ان کو مرنا ہی ہوگا آبے یا کیا بات ہے تیری بینڈ بجاتا ہوں یہ مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا چھوٹ چھوٹ میرے کو پہلی اوپر آنا پڑے گا مجھے مکاروف کو ڈونڈا ہوں میں ڈونڈ لیتا ہوں یہ مکاروف ہے کیا ویسے مکاروف تو ایسے نہیں مرنے والا ہے ٹھیک ہے یہ مکاروف نہیں ہے یہ کوئی اور بندہ ہے بک مجھے احسنوں ende دونیا ہے ٹھیک ہے میں یہ سب تو نہیں کرنا چاہتا موٹ وہ کنے و کونے یہ کنے 见vt صوپ ہے میں بھی اس ویہیکل کے اندر وہ مکاروف ہو ایسا ہو سکتا ہے بس اوپر والے مجھے میکاروف مل جائے نا تو مزا ہی آ جائے گا میکاروف ہے کیا اس کے اندر نائی اس کے اندر میکاروف نہیں ہے پانڈی کے اندر ہی وہ ویلڈنگ چڑھ رئیے گاڑیوں کی یہ پروپر ایکیومنٹس کے ساتھ آئے ہیں آج میکاروف کو مار کی جائیں گے چلی لالے لوگوں نے یہ کھول دیا اس کے اندر کوئی میکاروف نہیں ہے اس کو باہر نکال او واو یہ کوئی پریزنر ہے اس کے اندر اوکی ڈن یہ ہے کون ابھی پتہ نہیں ہے آخری پریزنر کون تھا یہ جرنل شافرد ہے یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے تو شیفرد نے بھی کبھی کبھارا بٹری کیا تھا چیلی استاد سرگزنر جائیں گے میں بھی جو خوبصورت خوابيد اور وہ ہے کہا آپ پر کے لچے دارے ہے میں نے خبارا کوئی میکاروف کوئی آپ یہ پتہ ہیں ایسے آپ نے خبارت دیا او آپ پتہ چچھ کنی跪تا کے لئے Air پاک دید دعب تو ہمڈے بہت کنی کو ڈ رہیں اس وقت میں میں رہے گاڭ رہ راج موسیقی اس کے لئے موسیقی یہ جارال شیفرد اس کے لئے گن چاہتے ہیں؟ موسیقی موسیقی اس کو گن مات دو یہ فرسے مار دے گا تم لوگوں کو اب شیفرد کے پاس بھی گن آگئی یہ پرائز باگل ہے با کیا کرے اگر اس کے پاس بھی ایک گن ہونا تو یہ ہیلپ کیلئے ہماری کام آسکتا ہے اسکورٹ شیفرد تو اب ہمیں شیفرد کو اس جنگل سے باہر نکالنا پڑے گا جو کیا آسان نہیں ہونے والا ہے بندے بہت سارے آئیں گے کیونکہ یہ شاید میکاروف کا وہ پریزنر تھا پھلال تو مجھے کوئی بندہ نہیں دکھ رہا ہے لیکن اس بارنا ہم دو تین بندے ہیں ویٹ اوپر سے کچھ جا رہا ہے پہلے اوہ ہیلی کوپٹر آ رہے اوپر سے یہ شاید اسی پریزنر کو ڈونڈ رہے ہوں گے ویٹ آگے بندے ہیں آگے بندے ہیں سمجھ گیا تو یہ سارے لوگ اسی کو ڈونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم آج اس کو یہاں سے بچا کے ہی جائیں گے میں بھی سو جاتا ہوں ہم فائٹ لے کی کیا کریں ابھی تو ان کو نظر نہیں پڑی مومنٹ ایکچویلی مومنگ اسٹ وہ اسٹ کے اور جا رہے ہیں اہمو دی میرے کو تھوڑا وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں راستہ ایک دم کلیر ہے ہم جا سکتے ہیں وہ نکل گئے کیا بات ہے پلک جپکتی ہم یہاں سے نکل گئی دن نہیں ایسا نہیں ہونا تھا ہم نے گلتی کر دی ہم نے گلتی کر دی قسم سے ہمیں لڈنا نہیں تھا چلو لیکن اس جنگل کے اندر بہت سارے بندے ہیں کلو مجھ سے یہ جنگل بلکل بھی سکیور نہیں وہ تو اچھی بات ہے یہاں پر برف ہے اور ہم نے بھی وہ سفید کپڑے پہنے ہیں اب ایچو بکرنا لو کیا پتھے اوہ سنائپر ہے کہیں سے میں کورل میں چھپ جاتا ہوں تھرمل کے اندر تو کوئی نہیں آ رہا ہے پھر یہ سنائپر ہے کہاں سے آسمانوں میں ہے کیا اب ہم سنائپر کو کیسے ڈونڈ پائیں گے تھرمل کے اندر تو سچ میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی مومنٹ نہیں ہے آگے کا سارا راستہ کلیے رہے اب ہی میرے کو نہیں دکھا کیا تم میں سے کسی کو دکھا آس پاس ہی ہے آس پاس ہی ہے میں بھی وہ پیڑ کے اوپر کئی ہوں اوہ ویٹ دکھا میرے کو میرے کو سنائپر دی گیا آجا میرے پاس ایک پلان ہے اس کو میں ایسے نہیں ماروں آجا آہ ان لوکا پتھا تو کیا سنائپر بنے گا رہے آبے مر مرہ مرہ سنسکے کر سکتے ہیں اب اب میرے کو نہیں پتا وہ ٹرک ٹھیک ہے کیا تو فارا ہمیں ملنے والی ہیں ٹھیک ہے ان کو میں مارنا پڑے گا میں بھی ریڈی ہوں اے اتنے سارے بند ہیں ہم ان سے کیسے لڑپائیں گے اچھا محشن گانے تیرے پاس کوئی شرم نہیں آرہی ہے دکھا میرے کو بات میرے پاس ایک رائیفل بھی میں اس سے اس کی پٹائی کروں گا اوہ ویٹ کئی پر سنائپر ہے گیا تو بھی ڈن کیا سنائپر بنیں گے اور بندے آرہے ڈن نہیں آگے جاتا ہوں میں مر جا چلو اس کے پیچھے چھپ جاتا ہوں وہ رہا وہ اس کے پیچھے چھپایا ہے اب تو گندہ پٹے گا میرے ہاتھوں گندہ پٹے گا ڈن گیا ہم نے پورے ایڈے کو کلیر کر دیا اپے شایفر کہاں جا رہا ہے من تو کرتا ہے مارنے کا بٹ نہیں مارنا ٹھیک ہے ہم آرے ہم آرے ہم آرے ہم آرے تو فارا وہاں پہنچ گئی ہے ملکی لیمبر مل پہ اور اب ہمیں اس کو تھوڑا بیک اپ دینا پڑے گا تاکہ ہم مل کے یہاں سے نکل جائے ووو وو یہ رہا ایک یہ رہا دوسرا ہمیں اب نیچے جانا ہوگا فارا کے پاس اور جرل شیفر کہاں جا رہا ہے تو وہ پٹا باغ رہا ہے کہیں اس پہ نظر رکھو وہ آگے آگے چا رہا ہے پارا کان پر ہو آپ پاس مٹھے گا تو یہ رہا ہے اس کے اندر سنائپر دو ہے گن چینج کر لیتا ہوں اپے رپی جی کون مار رہا ہے میرے کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہمیں اس کے اندر گستنا ہے وہ رہی بندے نیڈ آرہا ہے نیڈ آرہا ہے نیڈ آرہا ہے اوہو اوپر کر کے آرہا تھا ڈن گیا ان کو دیکھو یار پھلوہ کھا رہا ہے یہ حرام خود یہ دوسرا سنائپر ہے مر جا مر جا مر جا مر جا مر جا مر جا گیا 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 اوہو اتنے سارے بندے ان کو میں کیسے مار پاؤں گا یہ ماشین گن چلا رہا تھا ڈن مرا نہیں اب تک گیا تو بھی دونوں گئے دونوں کو مار دوں گا گن چینج کر لیتا ہوں اب یہ گندا پٹیں گے میرے سے مر دیا مار دیا مار دیا میں پہلے باہر آتا ہوں اتنے ہی تھے گیا گیا بٹ وہ فارا کہاں پر ہے وہ اس سامل کے پیچھے ہے ٹھیکے دون اچھا اوپر تھی شیفر نے کوئی گلتی نہیں کی لیکن میں تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گا کوئی گلتی مت کرنا میں سم سے پوٹ دوں گا ابے یار ان کی پوری آرمی تو اصل میں آگے ہے تو ہم پیچھے کیا کر رہے تھے ہلوا کھا رہے تھے ہوا تیز ہو رہی ہے میں یہاں پر بڑی آسی چیمپ کرتا ہوں گوست کاماں پر ہے ایک جائے گا لیفت سے ایک جائے گا رائٹ سے میں جائے گا جائے گا میں نہا کے آتا ہوں پھر پوری شپ گری پڑی ہے ڈن گئے دو گئے تین بندے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں زیادہ ٹائم یہاں پر ٹک نہیں پاؤں گا نہیں وہاں سے کوئی نہیں اوہ یہ رہا ہے اب تم آؤ یہ گیا ایک چل بے جا ان لو کا پٹھا ہو صحیح پڑھا کیا میں اس کے اوپر چڑھ سکتا ہوں کیا اب میں ان کی بین بجاؤ گا ڈن جلدی ہو جا ریلوڈ ہو جا وہ کہاں چلا گیا وہاں سے آ رہا ہے کیس پیچھے ہٹ نیڑا رہا ہے وہاں سے مجھے ایمو چاہیے تھا میرے پاس ایمو بالکل نہیں ہے ڈن گیا یہاں پہ اکو رہا ہے گیا 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 کوئی RPG مار رہا ہے وہاں سے وہاں سے گیا 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 سکیورٹی بہت خطرناک ہے اور کھاں پر ہے آگے سے کوئی بھی نہیں ہے پیچھے سے کوئی نہیں ہے گیا اب مجھا امو کون دے گا ویٹ اچھا وہ رہا چل بے گیا لیکن بندے بہت سارے تھے ماننا پڑے گا اچھا ان لوگوں نے وہاں پر کچھ فلیر کر دیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں پر چوپر آ جائے اوہ ویڈ بندے آرہے وہاں سے اوہ کتنے آاؤ گے تم لوگ نے پریشان کر دیا جا 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 کتنے آئیں گے ان سے ہم کیسے لڑیں گے ان کے پاس مشین گن ہے لو ایمو ان کے پاس ایمو نہیں ہے ان کے پاس تو گاڑی بے ایک سے بڑھ کر ایک ہے وہ کر کیا رہے بے کچھ شرم نہیں آتی ہے یہاں سے ایک آرہا ہے ہوں گیا اور کھاں اوہ نوو چھپ جا بیٹوہ چھپ جا یہاں سے ماروں گا ان کو ایک انسی ہے یہ مر کیوں نہیں رہا مر گیا سالہ گوستو ہے کھاں پر جلدی سے آجا بہت دیر ہوئی ہے ایک بندہ آگے اس کو تم کو مارنا نہیں آتا ہے اب ہمارا چوپر آگیا اتنی بینڈ بزنے کے بعد اب یہ آرہا ہے تو پہلے کیوں نہیں آیا ہمیں بیک اپ دیتا ہم نے ان سبوں کی مل کے بٹائی کر دی پہلے ایک دروازہ کھولیں دو مجھے کھولنا کھڑے گا کیونکہ میں کھباب کا نوکر رہا کیا بات ہے 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 ایک بات ہے ایک بات ہے کہ موسم اچھا تھا تو لینڈ پروپر ہوا ہمیں فائنیلی یہاں پر نولان مل گیا ہمیں جنرل شیفرد مل گیا اور اب ہم اپنی تیریٹری میں واپس پہنچ گئے وہ ایک مجھے موسم کیا بات ہے مجھے کھولا مجھے میں ایک بات ہے نہیں میں جانو ہمیں اوہ ہمیں اگرم ہمیں ہمیں آپ tracken خاندرم نہیں خاندرم ہمیں 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 آپ سبتہرم سبتہرم کیا اس کے لئے ان میں کوئی اور اس کے لئے اور کیا نہیں کھاں ایک 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 ہے کیا کرتا ہوں آپ کیا کرتا ہوں جب آپ مجھے جمعال جب آپ مقرآن سوال کہا جب آپ ہم اور اس کے لئے وہ میں اپنی امیران ٹھیک 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 اب شاید جنرال شیفرد ہمارے ماز کرنے والا ہے اوہ اس کیا رہا ہے واو اس نے کسی ڈیم کو تباہ کرنے کا آرڈر دیا ہے لیکن ہمیں اس سے پہلے اس کو روکنا پڑے گا ویٹ یہ شاید اس کی وہ بیس ہے جہاں سے اس آرہ آپ اپریڈ کرتا ہے تو چلو پروز اگلے اپسوڈ میں اب ہم اس ڈیم پہ جائیں گے جہاں پر وہ میک آروف شاید سے ہوگا کیونکہ وہ اس ڈیم کو تباہ کرنے والا ہے اس سے پہلے وہ اس ڈیم کو ڈیسٹرائی کر دے ہمیں اس کو دیسٹرائی کرنا ہوگا یہ آسان نہیں ہے کیونکہ وہاں پر میک آروف کے بہت سارے بندے ہو سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس ڈیم پہ شاید سے ہمیں میک آروف مل جائے لیکن وہ ہم اگلے اپسوڈ میں دیکھیں گے کیا ہمیں میک آروف ملتا ہے کے نہیں تب تک کے لئے گوڈ بائے انڈ ٹیک کیئر